بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انیس دسمبر ہے دوہزار تئیس پانچ جماعت الاخر چار پو مارکٹ خون میں نہا گئی چوبیس سو پانچ نگڈیف انڈیکس باسٹھ ہزار آٹھ سو تئیس اور آج ہم کیا کرنا جا رہے ہیں آج ہم میچلز فور فارمز لے کے آ رہے ہیں اور میرے ایک پرانے سبسکرائبر ہیں رمضان صاحب رمضان صاحب کی فرمائش بھی یہ بنا رہے ہیں تو آج ہم جو میچلز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ آپ سے ہم کر لیتے ہیں تھوڑے سی بریک کے بات میں اور اس کے پر تفسار کرتا ہوں آج میچلز کا شیر ایک سو چالیس روڑا تالیس پیس میں بند ہوا دس روپے ستانوے پیسے انڈیکٹر تھا اس میں رینج جو تھی وہ تقریب تقریباً لو وان فورٹی تھا ہائی وان فورٹی ٹو تھا اور وولیوم سکس لیکس سیمٹی کور تاؤزن اس کا فیفٹی ٹو ویک سے رینج سیمٹی ٹو 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 ایٹی تری اب یہ ہمارے جو سبسکرائبر انہوں نے کہا کہ اس کے جو انیوزل شیر مومن کی پرائس ہے اس کے پر تفسار کر رہے لیتے تھے کچھ دن پہلے اس کی پرائس بلکل نہیں چاہتی اور اس کی پرائس میں یہ تھا کہ یہ ایٹی سیمٹی کے پر پھر رہا تھا اور آپ دیکھیں یہ وان فیفٹی فورٹ پہ آ گیا ہے تو کوئی وجوہات ہیں کہ کیوں وان فیفٹی فورٹ پہ آیا ہے اور مگر یہ دے کچھ نہیں رہا اس کے پر چلے جاتے ہیں پرفارمس میں اور تھرٹی سیپٹرمبر کو تو ای پیس اس کا ہے زیرو پونٹ فور نائن تو ای پیس بھی کچھ نہیں ہے اس سے پہلے اس کا ای پیس مائنس فور پونٹ ٹو نائن تھا اس کے ای پیس دیکھ کے گھب رہیے نہیں کیونکہ پچھلا ای پیس نگرہ فور پونٹ ٹو نائن تھا ابھی زیرو پونٹ فور نائن آ گیا ہے تو تھوڑا سا ہے مگر اس میں جو انیویجن پرائس فلکچویشن اور پرائس مومنٹ ہے اس کا میں کچھ بتا نہیں سکتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہے اس سے طرح اور دیکھیں ایک وقت میں اس کا تھرڈی جون دوہزار پائس کو ستائیس روڑا مائنس تھا ای پیس اور اب اس کا جو ہے ای پیس ستائیس جون کا دوبارہ جو آیا ہے تیس کا وہ ٹو پونٹ فائیو نائن ہے اور پھر جو اس سپٹمبر کا آیا ہے وہ تھوڑا سا اس کا پوزٹیو ہو گیا ہے کہ اس کا سپٹمبر میں تھوڑا سا پونٹ فیوٹی پیسز کے قریب پر آیا ہے تو کوئی خاص اس نے تیری مائن اب جو آپ مجھے کہنے جا رہے ہیں کہ اس پر سر تفسرہ کریں کہ یہ کیوں اتنا انیلیویڈ پرائس مومنٹ ہے آئی تینک اندر سے کوئی بات ہے کیونکہ بالکل اس نے ڈبل دا پرائس کر لیا دو مہینی کا اندر اکتوبر میں اس کے نیچے پرائس کی اسی روپے کے قریب اب دیکھیں اس کی پرائس جو ہے اتنی اوپر آگئی ہے بان فوٹی کے قریب آگئی ہے اس کی پرائس مومنٹ میں تفسرہ نہیں کروں گا مگر کوئی اندر انہانہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر آ رہا ہے تو بہرحال اس کی ہم مزید انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو مطلع کریں گے کہ اس میں انٹریس کیا ہے کیونکہ ایک تو ای پیس بھی نہیں بہتر ہوا کوئی انہوں نے پچھلی دفعہ یہ تھی کہ نئی مشینری لگائیں گے کچھ ری برینڈنگ کریں گے کچھ ایسے کام کریں گے تو اس وجہ سے پہلے بھی ہم نے اس کے پر ایک دو دفعہ کیا ہے بہرحال اب ہم بغیر وصوخ سے یا بغیر ٹھو ثبوت کے کوئی تفسرہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر آپ لوگ مشینری لیڈ ہوتے ہیں بہرحال میں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں اپنا فائنل انلیسے دے رہا ہوں انیویجرل مومنٹ آف شیر پائس ہے اس کی مچلز کی اس کی کوئی خاص وجوہ نہیں نکل رہی شاید کوئی بائنگ کے ٹرسٹ آ رہا ہے شاید کوئی اور آدمی اس کے شیرز خریدنے چاہ رہا ہے شاید کوئی ڈائریکٹرز آپس میں خود شیر خرید اور فروغ کر رہے ہیں تو اس کو پھر آپ نہ کہتے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو کرنا ہے تو انسائیڈر ٹریڈنگ پہ ان کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے پی ایس ایکس کی اس کو بھی دیکھ لیجئے اس کو بھی ہم بھی انیلسز کرتے ہیں فیلحال ہم نے کوئی تفسرہ نہیں کرنا انویڈل ممبرو شیر پرائس پہ امید ہے ہمارے آج کی ریڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا لوگوں کا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا خیال رکھے گا انشاءاللہ کور ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے اور آج کی مارکٹ جس طرح مائنس ہوئی ہے یہ سٹیبل ہوتے تو کچھ دن رہیں گے تو جیسے میں پہلے کہتا تھا کہ پلیز مارکٹ میں سمھل کے کام کریں سمھل کے کام کریں اور آج یہی نیچے جانا یہ تو مارکٹ سنٹروں نے مگر پلیز اپنا آپ کو بچا کر رکھے انشاءاللہ کور ویڈیو کے ساتھ جس جلد حاضر ہوں گے بس صلاة و السلام و حسن نبی انٹروڈیوسنگ ڈا آل نیو میچلز جوبلی جس کی ہر بائٹ میں ملے چوئی ملکی چاکلیٹی مزہ اس میں سینٹر فیلڈ کیرمل اور نوگٹن کی گوڈنیس ہے انریسیسٹیبل میچل جوبلی ایفی بائٹ بیٹس موسیقی